اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم اور آج میں آئی ہوں جی زبردست قسم کے ٹوٹوریل کے ساتھ it's like very easy DIY project چوکہ ہر کوئی کر سکتا ہے تو یہ پنٹرسٹ سے انسپائرڈ ہے جو چیزیں میں نے لیے ہیں وہ دالر سٹور سے لیے ہیں یہ لینٹرنز ملتے ہیں ڈالر سٹور پر پیپر لینٹرنز ہیں یہ one one ڈالر ایچ میں نے لیے دو اور ساتھ میں یہ فر سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سٹرنگ آف فر ہے یا سٹرنگ آف فیدرز یہ بھی میں نے ڈالر سٹور سے لیے ہیں تقریباً آٹھ تو یہ ہے جی آئیڈیا جو کہ انسپائرڈ جس نے مجھے انسپائرڈ کیا ہے اور یہ 139 ڈالر کا تھا اور آج صرف 10 ڈالر میں بلکل ایسی ہی ایک چیز بننے والی ہے تو آخر تک دیکھتی رہی میری ویڈیو کو اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں کو تو یہ پیپر لینٹرنز ایزیلی کسی بھی پارٹی سٹور وغیرہ پر اویلیبل ہوں گے اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آپ لوگ آخر تک میری ویڈیو دیکھیں اور اس کا بھی حل موجود ہے تو اب ان کو اوپن کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ساری انسٹرکشن وغیرہ اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بیک پر تو سیم میں اسی کوئی فولو کر رہی ہوں اور اس کو فولو کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے اور اب میں کروں گی کیا اور یہ فیدرز والا جو ہے نا لمبا سا ایک سٹرنگ سی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس کے اربگرد ہاٹ گلو سے لگاتی جاؤں گی اور پھر ملتے ہیں انڈ ریزلٹ کے بعد دوسرے والے لینٹرن کو بھی میں نے اوپن کیا سیم وہی پروسیجر میں اس پہ بھی اپلائی کروں گی اس کو بھی اوپن کرنے کے بعد میں ہوت گلو سے فر لگانا شروع کر دوں گی اور وہ بھی ہمارے پاس بلکل ویسا کا ویسا ہی تیار ہو جائے گا پہلے سوچ رہی تھی کہ یہ وائٹ اور پنگ کو میں کمبائن کر کے بنا دوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو پنگ کی رکھتے ہیں کیونکہ نیچے میں ایک روم کو بلکل پنگ کی روم بنانے والی ہوں پنگ چیزے ہی ہونے والی ہیں اس میں تو میں نے سوچا کہ چلو یہ پنگ کی رہنے دیتے ہیں ان لینٹرنز کے نیچے آپ سیل ڈال کے اس کو آن بھی کر سکتے ہیں جگہ بنی بھی تھی لیکن میں نے اس طرح نہیں کیا کیونکہ میں نے جس جگہ پس کو لگایا اس جگہ ضرورت نہیں پڑی مجھے دیکھیں جی میرے دو بالز تیار ہو گئے فیدرز والے اور بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ یہ میں نیچے میرا گیسٹ روم ہے ہمارے جو گیسٹ رومز ہیں وہ نیچے بیسمنٹ میں ہے تو ادھر میں نے ایک پنگ ٹری رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے خود بنایا تھا وہ بھی ابھی میں جا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایک کونے میں وہ ہے تو ادھر ہی میں یہ دو پنک بالز لگا دوں گی اگر آپ لوگوں کے پاس دیکھیں یہ لینٹرنز نہیں آویلیبل پاکستان میں یا کسی بھی اور ملک میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں تو آپ لوگ ایسا کیجئے جو نیوز پیپر ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح بال کی شیپ دے دیں اور اس کے اردگرد آپ جو مسکنگ ٹیپ ہوتی ہے یا جو گھر میں سکوچ ٹیپ ہوتی ہیں اس سے اس طرح کی بال شیپ بنانے اور پھر یہ فیدرز آپ اس کی اوپر لگا دیں تو بھی آپ کا بالکل سیم اگزیکٹ یہی چیز بنے گی اینڈ ریزلٹ آپ کا سیم یہ نہیں تو گھر میں جو سپیر ڈبے ہوتے ہیں ابھی یہاں پر تو ٹائڈز کے جو ڈبے ملتے ہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں کپڑے وغیرہ دونے کیلئے وہ بالکل گول ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی اگر اس طرح سے ملتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں کوئی خالی ڈبا ہے یا کسی بھی چیز کا جیسے رہ جاتا ہے اگر گول شیپ میں ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ یوز کریں ضروری نہیں کہ اس طرح کی لینٹرنز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ لوگ یہ پروجیکٹ کر نہیں سکتے بلکل کر سکتے ہیں بس آپ کے پاس کوئی گول چیز ہونی چاہیے یا پھر آپ خود بنا لیں پیپر سے کسی بھی چیز سے اس طرح سے آپ لوگ بول بنا سکتے ہیں جتنی بڑی بال آپ کو چاہیے آپ بنائے اس کے اردگرد آپ سکوچ ٹپ لگا دیں اور پھر اسی طرح سے جو فیدرز ہیں آپ کے پاس یہ کوئی بھی چیز ہے جس سے آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں خوبصورت سا بال کا سٹرکچر دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لینٹرنز ہونا ضروری ہے جو میرے پاس تھا جو میں نے ڈالر ٹری سے خریدا ہے ضروری نہیں ہے میرا گیسٹس کا روم نیچے بیسمنٹ میں یہ سٹ کر رہی ہوں بیفور صرف ایک بیڈ پڑا ہوا تھا یہ ایک چھوٹی سی اب میں نے سوچا کہ اس روم کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو یہ پہلے اوپر میں نے رکھا ہوا تھا جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈیڈ ٹری برانچ کا ڈی آئی وائی دکھایا ہے ریسنٹلی یہ پہلے وہاں پڑ تھا اوپر جو گیسٹس کا روم ہے پھر اب میں اس کو نیچے لیای ہوں یہ بھی میں نے خود بنایا ہے سیم ایک ڈیڈ برانچ تھی تہنی سی تھی اس کو میں نے وائٹ سپری پینٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے یہ پھول لگائے یہ میں نے ڈالر ٹری سے خریدے تھے اور اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کے پھول نہیں آویلیبل تو یہ ٹیشو والا پیپر نہیں ہوتا وہ کرافٹنگ وغیرہ کی شاپس میں مل جاتی ہیں تو اس کو بھی آپ گول گول کر کے لگا سکتے ہیں اور سیم یہی رزلٹ ہے کیونکہ میں نے جتنے خریدے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ کام ہے مجھے اور بھی لگانے چاہیے تو پھر یہ دیکھیں یہ ٹیشو کے پھول بنے ہوئے ہیں ٹیشو پیپر ٹائپ نہیں ہوتا تو یہ ہے اب میرا دل ہے یہ جو میں نے بھی بولز بنائی ہے یہ اس کو نیلے لگاتے ہیں تو چلیں میں اس کو لگا کر آپ لوگوں کو پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈ رزلٹ کتنا زبردست قسم کا ہے اوپر لائٹ تھی تو اس کی ساری جو لائٹ ہے ان فرز پہ آرہی ہے ان فیدرز پہ آرہی ہے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ہے جی آج کا ٹیٹوریل ای ہوپ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا دیکھ کر میرا بیٹا تو نیچے والے روم میں اتنا انجوائے کر رہا ہے کیونکہ نئی جگہ پہ بچے بہت انجوائے کرتے ہیں تو یہ بس ادھر جب سے آیا ہے ماشاءاللہ سے ادھر 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 چھلانکے لگا رہا ہے گرنا نہیں مستفان ماشاءاللہ تو آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کریں یہ ٹیٹوریل اور جو گرلز کا روم ہوتا ہے وہ تو میرے خیال سے باگل ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اگر میری بیٹی ہوتی یا انشاءاللہ مجھے ان فیوچر بیٹی اتا کریں لازمی تو بھائی میں تو اس کا روم ایسی بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں سے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی ڈیکوریٹ کریں بیٹیوں کا روم اور جو ینگ گرلز ہیں وہ خود بھی دی ای وی ٹیٹوریلز کر سکتی ہیں کیونکہ بہت ایزی ہے ماشاءاللہ سے تو ہر بندہ بہت آرام سے کر سکتا ہے بس آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے تو پھر جب آپ لوگ ٹرائے کریں تو میرے ساتھ لازمی شیئر کرنے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر ٹاگ کر سکتے ہیں میں انسٹاگرام کا لنک نیچے دے دوں گی ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوگا آپ لوگ جا کے وہاں پر کلک کریں and follow me over there for more updates یہ جو ٹہنی ہے لگڑی سی اس کو میں نے کس چیز کا سپورٹ دے یہ جو پتھر نہیں چھوٹے چھوٹے یہ میرے بہت سارے فرنٹ یار میں بہت سارے تو میں نے اس کی مدد سے اس طرح بلکل سٹریٹ کھڑا کیا ہوا ہے آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا پھر جو گملا ہوتا ہے مٹی کا جس میں پودا لگاتے ہیں آپ اس کی سپورٹ دے سکتے ہیں تو پھر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت مزا آیا ہوگا اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ یہ ٹیٹوریل تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فرنس اور فاملی کے ساتھ اور بیا پارٹ آف مائی فاملی تو پریس بیل آئیکن تاکہ آپ لوگوں جیسی ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرو نوٹیفکیشن مل جائے اور کومنٹ ڈاؤن بلوڈ کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو دو ٹاگ نہیں اور انشاءاللہ ملیں گے ایک اور اچھی سی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی